بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو کل سے سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو وائرل ہوئی ہے جس میں ایک مسلم لی کی رہنمانے نواز شریف کو قائد عاظم اور مریم نواز کو فاطمہ جنہ کے ساتھ جو ہے وہ تشبیح دیئے آپ ذرا پہلے یہ ویڈیو ملاحظہ کریں پھر اس کے بعد میں آپ سے بات کروں ہمیں انشاءاللہ وین کر رہے ہیں تو سر یہ ثابت ہو گیا ہے کہ ہم ستر سال بعد ایک آپ کی سربراہی میں ایک قوم بن چکے ہیں جس طرح قید عاظم محمد علی جنہ نے انیس سو سنتالیس میں پاکستان کی بنیاد رکھی دیتا اسی طرح آج اس ملک کو اس قوم کو آپ کی ضرورت دی اور جس طرح ان کے ساتھ ماتر ملک فاطمہ جنہ نے ساتھ دیا تھا اسی طرح میری بہن اور دختر پاکستان مریم نواز شریف آج آپ کے شانہ بشانہ کھڑیے اور ہم انشاءاللہ دعا کو ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہماری بہن کو اور ہمت اور جوڑا پتا فرمائے دوستو کل سے جو ویڈیو وائرل ہوئی ہے اس میں جو موصوف نواز شریف کو قائد عاظم اور مریم نواز کو فاطمہ جنہ سے تشبیح دے رہے ہیں وہ خود پاکستان مسلم نواز نون خانہ وال کے ایک رہنما ہے جن کا نام ران عبد الرحمان صاحب ہے میں ان کی بڑی عزت کرتا ہوں میں اس طرح سے بات کرنا نہ کرتا اگر اس ویڈیو میں خانہ وال کا نام نہ جوڑا جاتا کیونکہ خانہ وال کا نام جوڑا گیا تو میں خانہ وال کا شہری ہوں خانہ وال کا رہائش ہوں خانہ وال کا باسی ہوں میرا یہ فرض بنتا ہے میری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ میں انہیں جواب دوں میں ان موصول سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے کیا سوچ کر نواز شریف جیسے مکروح انسان کو چور انسان کو اس کو آپ نے پاکستان کے بانی قائد عاظم محمد علی جنہ کے ساتھ جوڑا سب سے پہلے تو آپ کو اس بات پر معذرت کرنی چاہیے اور ہم خانہ وال کے لوگ چپنی بیٹھیں گے اس بات پر ہم کوئی مرجھائے ہوئے لوگ نہیں ہم ایجوکیٹڈ پیپل ہیں ہم ہمارے یہاں کے جو ینگ سرز ہیں وہ ایک سیاسی سوچ رکھتے ہیں ہمارا ایک سیاسی نظریہ ہے آپ نے کیا سوچ کر ایک مکروح شخص کو ایک چور کو آپ کو پتہ ان کی عزت کیا بیرون ملک آپ اگر جا کر پوچھے لوگ انہیں چور سمجھتے ہیں اور آپ وہاں کھڑے ہو کر جو ان کو یہ مقام دے رہے ہیں کہ وہ پاکستان کے قائد عاظم ہیں شرم آنی چاہیے آپ کو بھی اور میں سمجھتا ہوں جو شخص آپ کی جماعت میں آپ کی اس بات کا دفاع کرے گا اسے بھی شرم آنی چاہیے اور دوسری بات آپ نے بات کی کہ مریم نواز کی دختر پاکستان آپ کو پتہ دختر کا مطلب کیا ہوتا ہے ایک تو مسئبت یہ ہے کہ آپ لوگوں کی جو تعلیم ہے وہ بہت کام ہے اس لئے آپ تعلیم پہ کام بھی نہیں کرتے دختر پاکستان کون ہے میں آپ کو بتاتا ہوں آفیا صدیقی ہے دختر پاکستان جس نے پاکستان کی قوم کے لئے جنگ لڑی پاکستان کے مسلمانوں کے لئے جنگ لڑی انٹرنیشنل لیول پہ دختر پاکستان ہے آرفہ کریم رندھاوہ جس نے پوری دنیا میں مائکروس آف میں نو سال کی عمر میں جو ہے پہلی پوزیشن لے کر پاکستان کا نام روشن کیا یہ دختر پاکستان ہے یہ پنامہ پوین یہ دختر پاکستان ہوگی جو انٹرنیٹ پر میڈیا سیل بنا کر لوگوں کی ذاتی زندگیوں کو اچھالتی ہے جو پاکستان کے چیف جسٹس کے بارے میں مغلضات جو ہے انٹرنیٹ پر لکھتی ہے یہ دختر پاکستان ہوگی یہ ہماری قوم بیٹیوں کی رہنمائی کرے گی آپ کو شرم آنی چاہیے کہ آپ نے ان دونوں عظیم شخصیات کے ساتھ ان دونوں کو جو ہے وہ جوڑا ہے آپ ان کی چاپلوشی میں جو مرضی کہہ دیں لیکن آپ کو کوئی حق نہیں بنتا کہ آپ خانے وال کا نام یوز کرتے ہوئے خانے وال کا فورم یوز کرتے ہوئے ان نواز شریف کو قائدی آدم کے ساتھ جوڑیں اور مریم نواز کو فاطمہ جنہ کے ساتھ جوڑیں اب آخری بات جو آپ کے میاں صاحب نے آپ سے اس ویڈیو میں پوچھا کہ کیا حالات ہیں خانے وال کے آپ نے کہا بہت اچھے حالات ہیں منتظر ہیں آنے دیں ہم منتظر ہیں وہ لٹر پلیٹ کریں گے ان کی کہ یہ یاد رکھیں گے خانے وال کی عوام کوئی سوئی وی قوم نہیں ہے یہ غیور لوگ ہیں یہاں کے انہوں نے ہمیشہ مسلم لیگ نون کو ووٹ دیا لیکن مسلم لیگ نے ان کے لئے کچھ نہیں کیا آپ نے ان کو حالات بتایا خانے وال کے کہ یہاں پہ کیا قرض گزگی ہے آٹھ تیس سال ہو گئے ہیں مسلم لیگ نے ان کو ووٹ دیتے ہوئے ایک یونیورسٹی نہیں ہے ایک میڈیکل کالیج نہیں ہے ایک نیشنل لیول کا ہسپتال نہیں ہے آپ میرے ساتھ چلیں سرکو پہ خانے وال کی رانہ ساتھ آپ اور میں دونوں یہاں کے رہائشے ہیں میں آپ کو لے کے چلوں گا اسی فورم پہ ویڈیو بناؤں گا میں آپ کو دکھاتا ہوں ایک ایک سرک پہ دو دو سو ریڈیاں لگی ہوئی ہیں ایک ایک بکان کے بعد چار چار لوگ پھٹے لگا کے بیٹھے ہیں کیوں لگا کے بیٹھے ہیں ماسٹس کی ڈگرییاں لے کے لوگ دس دس پندرہ پندرہ ہزار کی نوگرییں ڈھونتے پھر رہے ہیں کیوں کیونکہ نہ تعلیم ہے نہ صحت ہے نہ انصاف ہے نہ کوئی انڈسٹری لگی ہے ہمارے اس شہر کے نوجوان بے روزگار ہوتے جا رہے ہیں کرائم کی شرعہ یہاں پر دیکھیں بے روزگاری کی شرعہ یہاں پر دیکھیں ابھی حالیہ بلدیاں نے ایک منصوبہ دیا ہے خانے وال میں انتیس کروڑ روپے آپ نے ان سڑکوں میں پھونک دی ہیں ایک بارش کے بعد یہ خانے وال کی عوام سن رہی ہے اور گواہ ہے ایک بارش کے بعد وہ سڑکیں بجری کا ٹھیر بن گئی ہیں وہ انتیس کروڑ روپے اگر آپ کسی تعلیمی دارے پہ لگاتے نہ تو میں قسم کھا کے کہہ رہا ہوں ہم سارے تحریک انصاف کے ورکرز آپ کے ساتھ کھڑے ہوتے آپ نے وہ سڑکوں پہ پھونک دی ہیں انتیس کروڑ روپے آپ کا یہ ویجن ہے کوئی سوچ ہے آپ لوگوں کی ایک تو آپ لوگوں کی کوئی ویجن نہیں آپ لوگوں کا کوئی تعلیم نہیں اوپر سے آپ جو ہے پاکستان پاکستانیوں کے دلوں کی دل ازاری کرنے کے لیے آپ قائد عظم محمد علی جنہ جیسے شخص کو اس نواز شریف کے ساتھ جوڑ رہے ہیں اس چور کے ساتھ ایک مقروع انسان کے ساتھ جو جنرل زیاہ الحقی گود میں بیٹھ کے سیاست میں آیا جو کہتا تھا میں زرداری کے پیٹ سے پیسہ نکال کے باہر لانگوا کہاں گیا وہ پیسہ کہاں گیا وہ دور چار سال حکومت کرنے کے بعد پھر تم مظلوم بنے بیٹھے ہو اور جس کو یہ نہ سمجھ آئے کہ اس عدالت نے کیوں نکالا وہ کہاں سے قائد عظم ہو سکتا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں قائد عظم کون تھے وہ ایک ایسے انٹیلیکچول اور ایسے لیول کے بیریستر تھے کہ جنے وائس رائے ہند جب انگریز برے سغیر سے جانے لگے تھے تو لارڈ ماؤنف میٹن کو انگریز نے یہ یہ ڈیوٹی سوپی تھی کہ آپ قائد عظم محمد علی جینہ کے پاس جائیں اور جینہ سے کہیں کہ ہم انہیں وائس رائے ہند بنا دیتے ہیں وہ پاکستان کی تحریک کو رد کر دیں لیکن قائد عظم نے یہ قبول نہیں کیا کیونکہ قائد عظم جانتے تھے کہ وقتی طور پہ تو میں وائس رائے ہند بن جاؤں گا میں مسلمانوں کا لیڈر بن جاؤں گا لیکن آنے والے وقت میں میری قوم پیسے گی میری قوم دبائی جائے گی کیونکہ ہمیں وہاں اقلیت سمجھا جاتا تھا انہوں نے پاکستان کی دادی کے لیے جنگ لڑی انہوں نے اپنی بیماری کی فکر نہ کی اور انہوں نے ہمیں پاکستان بنا کے دیا یہ پاکستان بنانے والے یہ مقروح لوگ یہ چور یہ بدماش یہ لٹے رہے یہ قصور کے بچوں کے ساتھ تین تین سو بچوں کے ساتھ زیادتی کرنے والے یہ لوگ ہمارے رہنوما بنیں گے یہ لوگ ہمارے قائد عظم کی جگہ لیں گے شرم آنی چاہیے آپ کو اور اگر آپ میں حمد ہے جرد ہے تو میری اس بات کا جواب دیئے گیا میں آپ کو بات سے بات کا جواب دوں گا اور آخر میں آپ جس مریم نواز کو پاکستان کی قوم کی عزت اور مستقبلی کا لیڈر سمجھتی ہے آئیں اس مریم نواز کا ڈائلوگ کرائیں ہم تحریک انصاف کے ادنے سے کارگونہ ہیں میں آپ سے پورے اوپن فورم پہ مقابلہ کرتا ہوں آپ کے ساتھ اور آپ کی مریم نواز کے ساتھ کہ وہ ہمارے ساتھ ڈائلوگ کر لیں ہم انشاءاللہ ہر سطح پہ تعلیمی سطح پہ سیحت کے سطح پہ اور سیاسی ہم آپ کو پچھاڑ کے رکھ دیں گے اور رانا عبد الرحمان صاحب یہ آخری پیغام ہے آپ کے لیے اور پوری پاکستان مسلم مقنون کے لیے کہ آئندہ کے بعد خانے وال کا نام اس طرح کے غلیز اور اس طرح کی چاپلوسیوں کے ساتھ نہ جوڑا جائے خدارہ ہماری جان چھوڑیں اور اس قوم پہ رحم کریں اس شہر پہ رحم کریں اللہ حافظ